نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں شبانکر آج روس اور یوکرین کے جنگ کا 38 دن ہے اور 38 دن بھی یہ حملہ لگاتار جاری ہے اس بیچے ایک اہم خبر آ رہی ہے ہم آپ کو خبر داتے ہیں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ یوکرین نے بڑا دعویٰ کیا ہے 38 دن لگاتار جنگ جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیف شیطر پر اب پوری طرح سے اس کا قبضہ ایک بار پھر سے ہو گیا ہے رشمن کی طور جانی روس سے اس نے کیف کو پوری طرح سے مخترا لیا ہے یہ روس کے لیے ایک بڑی جھٹے کے طور پر مانا جا رہا ہے حالانکہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روس نے اس سندھی کے تحت اپنے آپ کو واپس کھیچا جس میں اس نے کہا تھا کہ کیف شہرز پر وہ نہ حملہ کرے گا اور نہ وہاں پر وہ رہے گا اور وہاں سے ان کی سینہ کا ڈیپلائیمنٹ واپس ہو جائے گا رہے گیر اپنے آپ میں اہم خبر اوڈر ماریو پول میں روسی حملے میں زبردست بربادی ہوئی ہے وہاں سے پورا حال بتا رہے ہیں آج تک کہ سمارا تھا گیتا موہن یہاں پہ جو روسی فورسز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلڈنگ اور یہ بیسمنٹ ایز آف بیٹیلین کا بیسمنٹ تھا جنہوں نے انہوں نے کیپچر کر لیا کافی ڈسٹربنگ ہے اندر ویجولز کیوں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے جنہیں نے ٹوچر کر کے سواستے کا ڈال دیا تھا ان کے اوپر نیو نازیز ہیں فاشیسٹ ہیں جن کو ایک سمیے پہ امریکہ نے بھی ٹیرریسٹ اورگنیزیشن قرار دیا تھا آج وہ نیشنل گارڈ یکرینین فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں روسی فورسز کے اگینسٹ تو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر ہے کیا یہاں پر کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو فورسز کہ یہاں پہ سیویلینز کو ٹوچر بھی کیا گیا ہے جو ان کے اگینسٹ کھڑے تھے لیکن حالت بہت خراب ہے ایک بہت ہی زیادہ سمیل جیسے کہتے ہیں چاہے وہ جلنے کا ہو یا ماس کا فلیش کا بہت برے حال ہیں اس بیس کے ناتسی سمبل ہے وہ مارکنگز ڈال دیا ہے تو کلیمز ہے کہ یہ ایز آف بیس تھا اور یہ ٹوچر ہوا ہے یہاں کے ایک سیویلین کے ساتھ بہت برے حال ہیں اگر آپ یہاں پر ہو تو آپ کو وہ بدبو جو جلنے پر اور فلیش کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ محسوس ہوگا یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈرائیفل جلا ہوا ہیل میٹس سب کچھ یہاں پہ جلا ہوا ہے یہ جو روسی ایکشن ہوا ہے آز آف بیٹالین کے اگنسٹ اس میں یہ بیس ایک دم جل کر خاک ہو گیا